پاک کلام کے پڑھے اور سنے جائے پر خدامی و سنسی کی خاص پرکت ہو ہم نے خدامی و سنسی کی خاص پرکت ہو یہ نہائیت سچے موٹی ہیں جو ہماری زندگی کو روشن کرنے والے اس میں لکھا کہ خجور کی ڈانیوں سے استقبال ہوا آجم اس طریق کو دہرا رہے ہیں آپ خداول کے راستوں میں اکھڑے خداول باطلوں پر سوار ہو کر آنے والا آج ہماری حضریں آسمان کی طرف لگ جائیں گے کیونکہ خداول باطلوں پر سوار ہو کر آنے کو رہے آج سب وہی تحریف دور آ رہے ہیں کہ ہم آج اپنی ڈانیا ہاتھ میں اٹھا کر خداول کے آگے خلالیے آج خداول ہماری زندگی میں آنے کو ہے لکھا ہے دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسو یرسلم میں آتا ہے خجور کی ڈانیا لیے اور اس کے استقبال کو لکھل کر پکار میں لگے کہ ہوش اللہ ہوش اللہ مبارک ہے وہ جو خداول کے نام پر آتا ہے اور اس کا ایک بادشہ ہے یہ کال ہے جو ہماری زندگیوں میں آ رہے ہیں یہ خداول یاسمسی ہیں جو ہماری زندگی میں آ رہے ہیں وہ آج بھی مارے دروازے پر کھڑا کھٹاتا ہے اور کہتا ہے میرے لئے دروازہ کھولو میں اندر آؤں گا تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور اس کے ساتھ ایک شرط لکھی ہے کہ تُو میرے ساتھ کھائیں ہاللویہ کوئی آنے والا میمان کوئی ایسے کسی کو نہیں کہتا کہ میز بان میرے ساتھ بیٹ پر کھانا کھائیں یہ ایسا ہے کہ جو اپنے میز بان کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا تُو میرے ساتھ کھائے گا ایک ہی میز پر جمع ہوں گے یہ کون ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں لینا چاہتا ہے یہ کون ہے جو ہماری زندگیوں کو بدلنا چاہتا ہے یہ کون ہے جو ہماری زندگی میں آ کر ہمیں ہلا رہے ہیں آج خدا کی طرف سے تو ہمیں کون دی گئی ہے بلاہت آج جو خداون نے پاول دی ہے اپنی چھتوں پر آؤں میں باگنوں پر سوار ہو کر آنے کو آج جب ہم خداون کے پاک کلام سے دیکھ رہے ہیں تو کلام میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جب خداوند آئیں گے تو جو مردہ ہے وہ زندہ کیے جائیں گے اور جو زندہ ہے وہ ہوا موڑ کر استقبال کریں گے تو آج ہم زندہ ہیں آج ہم خداون کے نام میں ہم زندہ ہیں ہم ہوا موڑ کر اس پر استقبال کرنے کو ہے اپنی ڈالیا آج اپنے ہاتھوں میں لہراتے ہوئے خداون کے نام کو بیردور کرنے والے ہیں ہماری زندگیوں میں آجا یہ سوش کلام کے نسیلہ سے ہمیں بھچ دیں خداوند اس پاک کلام کے نسیلہ سے سارے بھن بھن توڑ دیں خداوند اس پاک کلام کے نسیلہ سے جتنے لوگ تجھے ہاتھ لہرہ کر پکار رہے ہیں تجھے بیردور کر رہے ہیں تجھے ہوش اللہ ہوش اللہ کہہ کر پکار رہے ہیں خداوند تو ان سب کی طرف دیں خداوند یہ بچے یہ بیٹیاں یہ بیٹیاں تجھے پکار رہے ہیں خداوند آج جبکہ تو آج اسی دن جبکہ لوگ اس وقت دیگ میں آئے ہوئے تھے انہیں فسا قدور چل رہا تھا لوگ اس وقت دیگ میں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے سنا کہ یسو آرہا تو اس جگہ پر جمع ہو گئے اپنی چدرے جو ان کے پاس تھا ان کے ڈالیا پک لیا وہ اس گتی کے بچے کے آگے انہوں نے ڈالنا شروع کر دی کیونکہ کون آنے والا ہے کہتے ہیں کہ ان کو پتہ کر گیا ہے کہ بادشاہ آنے والا ہے آج ہی یسو بادشاہ ہماری زندگی میں آج ہوں کون کو ناج پدان یسو ناصری کو ویکم کرنا چاہتا ہے سب آئیے بجائے کر سب آئیے بجائے تاکہ خداون کی آن کو ایسن کریں آج اس بادشاہ ایسن کریں جو ہماری زندگی میں آ چکا ہے وہ ہماری زندگی میں بطلب میں کو آ چکا ہے آج اپنے خداون کے نام کو جلال دیں گے خداون کے نام کی تعلیم کریں گے کیوں کہ روگا کہ ہی آج کل اور اپتر یکسہ خدا ہے جو آج کل اور اپتر آپ کے ناظرین آری جو آج کل اور اپتر ہالیلویہ ہالیلویہ خداون کے پاک زندہ کلاب کے پڑے اور سل جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کے پاک کلاب کے رسیلہ سے آپ کی تکائیں واپ ہو اے امسی ہی تیری سکائے شو اے امسی ہی تیری سکائے شو آج کل اور اے امسی ہی تیری سکائے شو پیرے خداون تو نے استعمال کیا قدوس قدوس پیرے خداون دا آسمان اور زمین کے خالفہ مالک تیرا شکر کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں اور دل کی گرانی سے تجھے بکارتے ہیں کہ آج ہے پیرے خداون دا یہ خوبصورت موقع جو تنہیں ہمیں آتا کیا گو کہ آج ہم ہیکل میں یہ چرچ میں نہیں جا سکے لیکن آج ہم نے دل کے چرچ کو کھولا ہے آج ہم یہاں پر سب موجود ہیں اور اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر موجود ہیں آئے پیرے خداون تمام گرانے کے لیے دعا مانگتا ہوں اور جہاں کئی بھی جو بین بائی کھڑے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ان سب کو بڑھ کر دے اور جو بین بائی اس میں شامل نہیں ہو سکے اس دعا میں انہیں بھی ہم یاد کرتے ہیں کہ خداوندہ اس موقع پر یہ خوشی کا موقع ہے یہ ہوشنہ کا موقع ہے انہیں ہمیں ایک قوت اور یہ طاقت ہی ہے تاکہ آپ مباعث نام دے سکے اور تیر رہیم کی تعلیم کر سکے